موسیقی وہ کیا سامپ ہیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ان کا ایک وزیر ہے ہندوستین کے دستور پر حلف لیا ہے اور یہ سمجھ رہے کہ موڈی کے قلاب بولے تو تمام یہ چیزیں ہیں میں موڈی صاحب سے بول رہا ہوں کہ آپ کا مخالف ہوں تھا ہے اور رہوں گا انشاءاللہ اگر آپ کی مخالفت کرنا کیڑے مکھڑوں کی طرح ہماری مثال دی جا رہی ہے تو مسیر موڈی یاد رکھو اگر اونٹ ہاتھی کے سونٹ میں گز گئی تو ہاتھی مر جاتا یاد رکھو اگر آپ ہم کو کیڑے مکھڑے سمجھ رہے تو سمجھو غرور اور تکبر میں آپ ڈوب کر ساتھویں آسمان پر اڑ رہے ہو اندرا گاندی کو بھی بڑا غرور تھا راجیف گاندی کو بھی بڑا غرور تھا انٹی رامہ راو کو بھی بڑا غرور تھا چندرہ بابو نائیڈو کو بھی بڑا غرور تھا کسی کو غرور تھا خدرت نے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا جو لوگ آج ہم کوئے کہہ رہے ہیں کہ کیڑے مکھڑے ہیں اور یہ جمہوریت ہے عوام اس میں اطائق کرتی ہے کس کو ایملے بنانا کس کو ایم پی بنانا کس کو وزیر اعظم بنانا کس کو منطری بنانا کس کو زیرو بنانا اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے پارلیمنٹ کے لیکشن میں جس کو اندوستان کے عوام امکین کا منطری توہین کر رہا ہے کیڑے مکھڑے کہہ کر یہی عوام تم کو بتائے گی کہ کیڑے مکھڑے یہ کیا کام کرنے والے ہیں تم غرور اور تکبر میں ڈوب کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو